دوستو بازار میں جب آپ گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کسائی کے پاس جا کر اکثر آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آتی ہوگی کہ بکرے کا گوشت قیمت میں بیل کے گوشت سے دو گناہ زیادہ مہنگا کیوں ہوتا ہے دراصل بکرے کا گوشت انسانی صحت کے لیے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ کھانے میں بھی کافی لذیذ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھانے میں بکرے کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے دوستو یہی وجہ ہے کہ عید الازہا کے موقع پر منڈی میں قربانی کے بکروں کی قیمت بازوقات بیلوں سے بھی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں موجود سب سے مہنگے اور بڑے قربانی کے بکرے دکھاتا ہوں جن کی قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی قیمت میں تو ایک اونٹ تک کی قربانی کی جا سکتی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون دوستو سب سے پہلے میں آپ کو پنجاب کے ایک علاقے میں موجود اس سال کا سب سے بڑا بکرہ دکھانے جا رہا ہوں اس بکرے کا وزن 230 کلو یعنی کہ 6 من کے قریب ہے اور اسی کے ساتھ اونچی قدو جسامت والا یہ بکرہ دیکھنے میں کسی بیل سے کم نہیں لگتا اس بکرے کی خوبصورت کالی رنگت کو دیکھتے ہوئے اس کا نام کالیا رکھا گیا ہے اور کالیا کو جو کوئی بھی ریل میں دیکھتا ہے پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ کیا واقعی دنیا میں کوئی بکرہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے اور پھر اس بکرے سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے دوستو کالیا کے مالک کا نام ہے اسماعیل اور اسماعیل بائی ہر سال پاکستان کے سب سے بڑے بکروں میں سے ایک بکرہ ضرور تیار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ انہیں ان کی شوق کی وجہ سے جانتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کالیا نامی اس بکرے کی تو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس بکرے کی قیمت پندرہ لاکھ روپے سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے جبکہ اس قیمت میں منڈی میں سے ایک اونٹ تک کی قربانی خریدی جا سکتی ہے دوستو کالیا بکرے کی خوبصورتی کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس بکرے کی نسل امرت سری بیتل ہے اور اس بکرے کے چھوٹے سینگ اور لمبے کان اس کی فیس بیوٹی کو اور بھی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں اس بکرے کا پورا جسم چمکدار کالے رنگ کا ہے جبکہ اس کے پیٹ پر چھوٹا سا سفید رنگ کا ایک نشان ہے اس کے علاوہ اس بکرے کی جالر بلکل کسی بیل کی طرح لگتی ہے اس بکرے کا چوڑا سینہ اور اس کی موٹی ٹانگیں اسے پاکستان کے سب سے بڑے بکروں میں شامل کرتی ہیں آپ کو یہ بکرہ کیسا لگا ویڈیو کو لائک کر کے مجھے ضرور بتائیں نمبر ٹو دوستو اب میں آپ کو پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے سب سے بڑے اور وزنی بکرے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے سیالکوٹ میں ہونے والے اس سال کے بکرہ شو میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ بکرہ دو سو آٹھ کلو وزنی ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بکرے کو سنبھالنے کے لیے پانچ سے چھے لوگ مل کر اسے ویٹ مشین تک لا رہے ہیں اصل میں دوستو ان بکروں کو مقابلے سے پہلے وزندار بنانے کے لیے انہیں ان کی کپیسٹی سے بھی زیادہ کھلایا جاتا ہے اور ساتھ ہی انہیں پانی اور لسی جیسی چیزیں بھی پلائی جاتی ہیں جس وجہ سے ان بکروں کے لیے اپنا خود کا وزن سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اگر انہیں دو سے تین لوگ مل کر سپورٹ نہ دیں تو یہ بکرے چلتے چلتے گر جاتے ہیں جس سے انہیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بکروں کا وزن بڑھانے کا یہ پروسس ان پر ظلم کرنے سے کم نہیں ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بکروں کے شکین لوگ اپنی واوا بنانے کے لیے اور مقابلہ جیتنے کے لیے بکروں کو ترہ ترہ کے سٹیرویڈز دیتے ہیں جن سے بکروں کا وزن ضرورت سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں خیر سیالکوٹ کا یہ دو سو آٹھ کلو وزنی بکرہ قدو جسامت میں اتنا زیادہ اونچا تو نہیں ہے لیکن اس کی قیمت دس لاکھ رپیوں کے قریب ہے دوستو اب باری ہے لہور کے علاقے فیضپور میں موجود پاکستان کے سب سے بڑے بکرے کی اس بکرے کا نام ہے بادشاہ خان اور یہ ایک مکی چنا نسل کا بکرا ہے اس کی باڈی کا کلر سفید اور بورے رنگ کا ایک بہترین کمبینیشن ہے جو اسے دیکھنے میں خوبصورت بناتا ہے دوستو اس بکرے کا وزن پانچ من یعنی کہ دو سو کلو سے بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے اس بکرے کے مالک کا نام ہے حمزہ اور حمزہ بھائی کا کہنا ہے کہ اس بکرے کو تیار کرتے ہوئے انہیں ایک سال کا وقت ہو گیا ہے جس کے بعد اب جا کر یہ پاکستان کے سب سے بڑے بکروں میں شامل ہوا ہے اس بکرے کو روزانہ کی بنیاد پر دیسی گھی لسی اور اس جیسی اور بھی دیسی گزائیں کھلائی جاتی ہیں حمزہ بھائی کا کہنا ہے کہ اس بکرے کو انہوں نے اپنے گھر کے لیے تیار کیا تھا لیکن اب اگر یہ کسی خریدار کو پسند آتا ہے تو وہ اپنے اس خوبصورت بکرے کو بیچ دیں گے اور اس بکرے کی قیمت تقریباً سات لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے نمبر فور دوستو اب باری ہے پاکستان کے شہر فیصل آباد میں موجود دنیا کے سب سے وزنی بکرے کی اس بکرے کا وزن ایک عام بیل سے بھی زیادہ ہے آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس بکرے کا وزن تین سو نو کلو یعنی کہ تقریباً آٹھ من کے قریب ہے جس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ بکرہ ایک بیل سے کم نہیں ہے کیونکہ نارملی جو گلی محلوں میں ہم قربانی کے بیل دیکھتے ہیں ان کا وزن چار سے سات من تک ہوتا ہے تو ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بکرے کا وزن سات من سے بھی زیادہ ہے تو یہ دیکھنے میں کسی بیل سے کم نہیں لگتا ہوگا دوستو یہ بکرہ فیصل آباد میں ہونے والے بکرہ شو کا چیمپین ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے پاکستان کے اس سال کے سب سے وزنی بکروں میں سے پہلے نمبر پر مانا جا رہا ہے ان ویڈیو کلپس میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ بکرہ آپ کو بیٹھا ہوا ہی دکھائی دے گا جس کا مطلب ہے کہ یہ بکرہ بھی اپنا وزن خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہے بلکہ اسے چلانے پھرانے کے لیے تین سے چار لوگ مل کر اسے اٹھاتے ہیں اور پھر اسے واک کرواتے ہیں دوستو اس بکرے کے مالک نے اس کا نام یومن رکھا ہے اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل آباد میں ہونے والے اس شو میں جس بکرے نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے وہ بکرہ بھی اسی مالک کا ہے یعنی ایک ہی مالک کے بکروں نے پہلی اور دوسری دونوں پوزیشنز حاصل کی ہیں ویسے اس بکرے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے اور آپ نے کونسا جانور خریدا ہے دوستو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت فرمائے آمین آپ سب بھی آمین ضرور کہا کریں نمبر فائیو دوستو اب میں آپ کو لاہور کے ایک بڑے وجود والے بکرے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس بکرے کی اونچی قدو جسامت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورت رنگت دیکھنے والوں کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اس بکرے کی باڈی کا کلر پیور وائٹ اور ڈارک براؤن کلر کا ایک خوبصورت کمبینیشن ہے اور ساتھ ہی اس کی خال بھی بہت چمکدار ہے جس سے اس بکرے کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے دوستو اب اگر بات کریں اس بکرے کی ہائٹ کی تو یہ بکرہ پانچ فیٹ تک اونچا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کافی زیادہ ایکٹیف بھی ہے اس بکرے کے مالک کا نام ہے عدیل بٹ جو کہ ہر سال پاکستان کے سب سے بڑے بکروں میں سے ایک بکرہ تیار کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور عدیل بائی کا کہنا ہے کہ ویسے تو یہ بکرہ انہوں نے دوہزار چوبیس کی بکرہ عید کے لیے تیار کرنا ہے لیکن اگر اس سے پہلے کوئی خریدار اسے اچھے پیسے دے کر خریدنا چاہتا ہے تو میں اپنے اس خوبصورت بکرے کو بیچ دوں گا دوستو اس بکرے کا وزن ایک سو پچاس کلو سے زیادہ ہے اور ابھی اس کی قیمت تقریباً پانچ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور ایک خریدار نے اس کے تین لاکھ روپے لگائے ہیں مگر عدیل بائی نے اپنا یہ بکرہ تین لاکھ روپےوں میں نہیں بیچا باقی آپ کی اس بکرے کے بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں نمبر سکس دوستو سب سے آخر پر آپ پاکستان کے ان سب سے بڑے بکروں کو دیکھیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی